بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نو ون شوڈ ایکسپیکٹ میریکلز روس اور یوکرین کے وزر خارجہ کے درمیان ترکی میں ملاقات ہوئی جس کے بعد دونوں وزر خارجہ نے جوائنٹ پریس کونفرنس بھی کی کیا نتیجہ نکلا اس ملاقات کا آپ کے سامنے رکھوں گا ترکی جو کہ سالس کا کردار ادا کر رہا ہے روس اور یوکرین کے درمیان اس باتچیت کے بڑے دور کے اندر ترکی کے وزر خارجہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس ملاقات کے حوالے سے کیا بات کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ویڈیو گلاس میں بات کر لیں گے اسرائیل کے جو صدر ہیں انہوں نے ترکی کا دورہ کیا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ایک جانب باتچیت کے لیے کردار ادا کر رہا ہے تو دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا کر کونسا منصوبہ ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ترکی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس سے قبل میں آپ کو ریسنٹ اپ ڈیٹس بتا دوں ایک تو سیز فائر اناؤنس کیا گیا تھا روس کی جانب سے ایک بار دو بار تین بار اس کی خلاف ورزیاں سامنے آئی پھر اس سیز فائر پر اتفاق ہوا مذاقرات کا جو تیسرا دور ہوا بیل روس میں جو ڈیفرنٹ مذاقرات کا دور چل رہا ہے روس اور یوکرین کے درمیان اس میں اتفاق ہوا کہ سیز فائر پر عمل درامت کیا جائے گا اور عمل درامت ہونا شروع ہوا بلکہ یوکرین کے ڈیفرنٹ شہروں تک یہ سیز فائر جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا گیا لیکن دوبارہ سے اس سیز فائر کی خلاف ورزیاں سامنے آنے لگی دونوں والے کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات آئیت کیے گئے خلاف ورزیوں کے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ مریو پول اور ڈیفرنٹ جو شہر جہاں پر سیز فائر اناؤنس کیا گیا تھا اس کی کھلی خلاف ورزیاں سامنے آ چکی ہیں ایون کے جو اندادی کارکون ہیں جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ان علاقوں میں جانے سے انکار کر دیا ہے ٹینشنز اتنی زیادہ ہائے ہیں یوکرین کے اندر کے یوکرین کے جو پروسی ہیں لٹھوینیا انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو ہائے الارٹ کر دیا اس کی وجہ میں آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یوکرین کے صدر ولادہ میں رزیلنس کی بارہہ خبردار کر چکے ہیں اور ایکسپرٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ موسکو جس اگریشن کے ساتھ اور جن سیکیورٹی کنسنز کو لے کر آگے کی جانے بڑھ رہا ہے تو اس سمجھ سے بالا طرح ہے کہ وہ یوکرین میں آ کر اس کا آپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے بارڈرنگ کنٹری جو کہ نیٹو کا حصہ ہیں نیٹو کے ممبر ہیں ان تک نہیں جائے گا یہی وجہ تھی کہ انٹرنی بلنکن نے گزشتہ روز لٹھوینیا لیٹویا اور اسٹونیا کا دورہ کیا اور یہ کہا کہ اگر رشیا نے رشیا کے اگریشن یوکرین سے آگے نکل کر ان علاقوں تک آیا ان ممالک تک آیا تو ان نیٹو ٹیرٹریز ہیں جس کے حوالے سے جو بائیڈن بتا چکے ہیں کہ یہاں پر پھر نیٹو کی ایکچول جو ریزسٹنس ہے وہ موسکو کو فیس کرنا پڑے گی اب ان کرٹیکل سیچویشن کے اندر یہاں پر ایک ہی امید تھی وہ تھی ترکی کی سالسی میں ہونے والی یہ ہائی رینکٹ آفیشلز کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی مذاکرات کے دوسرے دور بھی ہو رہے ہیں بیلاروس میں لیکن یہ ہائی رینکٹ آفیشلز کی پہلی ملاقات تھی جو کہ ترکی رجب طیب اردوان ایک گھنٹہ طویل ٹیلی فونک کال کے بعد ولادمر پروٹن کے ساتھ ان کے اتفاق ہوا تھا کہ دونوں ممالک کے حضور خارجہ کو بٹھا دیا جائے گا انتالیہ ترکی کے اندر یہ ملاقات ہوئی لیور آف وہاں پر موجود تھے یوکرین کے وزیر خارجہ بھی وہاں پر موجود تھے ترکی کے وزیر خارجہ جو کہ سالسی کر رہے ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے اب میں آپ کو شورٹ کر کے بتا دوں کہ ملاقات مکمل طور پر ناکام ہوئی ایک بھی نکتے پر اتفاق تو کیا سیز فائر کا جو نکتہ تھا جہاں سے یہ بات چیت اس ملاقات کے اندر شروع ہونی تھی کہ سیز فائر پر اتفاق کر لیتے ہیں میں آپ کو یہ بھی یاد دلوا دوں کہ جو بیلاروس میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے تیسرے دور کے اندر سیز فائر پر اتفاق ہو گیا تھا اور چند گھنٹوں تک یہ جاری بھی رہا ہے اس پر سیز فائر کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ سامنے نہیں آئی تھی تو اس پر اس ملاقات میں جو وزیر خارجہ کے درمیان ہوئی اس میں مکمل طور پر کسی ایک نکتے پر بھی اتفاق نہیں ہوا بلکہ جو جو جوائنٹ پریس کونفرنس تھی اس میں یوکرین کے وزیر خارجہ نے جس طرح کی باتیں کی تو انہوں نے سپیشلی جو یورپین کانٹریز ہیں اور جو پورڈرنگ کانٹریز ہیں رشیا کے ان کے لیے خطرے کی گھنٹی جو ہیں انہوں نے بجائی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے سوالات کیے گئے ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو روس ہے اس کا کوئی موڈ نہیں تھا باتچیت کرنے کا اور باتچیت کے ذریعے ان معاملات کو سالف کرنے کا جو یوکرین کے وزیر خارجہ ہیں میں آپ کو کوٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے روس کے حوالے سے روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سر کے لیور آف ان کے حوالے سے کیا بات کی انہوں نے ایک صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ رشیا وڈ کانٹینیو اٹس انویشن انٹل یوکرین میٹ اٹس ڈیمانڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب روس اپنی انویشن جاری رکھے گا جب تک کہ ہم ان کی ڈیمانڈز کو تسلیم نہیں کر لیتے ڈیمانڈز میں دوبارہ سے رپیٹ نہیں کروں گا آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کی کیا ڈیمانڈز ہیں جو یوکرین سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ تسلیم کرے آگے یوکرین کے وزی خارجہ کہتے ہیں کہ رشیا is not in a position at this point to establish a ceasefire even even کہ وہ ceasefire establish کرنے کے لیے بھی روس تیار نہیں ہے they seek a surrender from یوکرین وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے surrender کر دے this is not what they are going to get یہ انہیں کبھی حاصل نہیں ہوگا یوکرین کبھی بھی surrender نہیں کرے گا یوکرین کے وزیر خارجہ گفتگو کر رہے ہیں انہوں کا یوکرین is strong یوکرین is fighting and we will keep fighting ہم لڑتے رہیں گے یوکرین کبھی surrender نہیں کرے گا جو expect موسکو کر رہے ہیں وہ غلط expect کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ موسکو جو ہے انہوں نے سرگی لیوراو نے clear cut کہا ہے کہ موسکو اپنے جو اہداف ہیں جو security concerns ہیں ان کا صفایہ کرنے تاکہ یہ جو operation ہے وہ اپنا جاری رکھے گا یہ اس ملاقات کے اندر جو expectations تھی اس کے برعکس یعنی کہ زیادہ صورتحال خراب ہوتی ہوئی دکھائی دی joint press conference کے اندر جس میں سرگی لیوراو نے بھی straight forward باتیں کی اور جو یوکرین کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے سرگی لیوراو کے حوالے سے یہ کہا کہ ایک وزیر خارجہ ایک ملک کا اس انداز میں گفتگو کرتا ہے میں بالکل بھی expect نہیں کر رہا تھا اس ملاقات سے قبل تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملاقات سے قبل جس طرح کی tweets یوکرین کے وزیر خارجہ کی جانب سے سامنے آ رہی تھی جس طرح سے وہ اس طرح سے tweets داگ رہے تھے جیسے وہ dominant position کے اندر ہیں اور وہ دھمکا رہے تھے ڈرا رہے تھے روس کو کہ اگر یوں ہو گا تو پھر بات چیت آگے بڑے گی تو پھر انہوں نے اس ملاقات میں result دیکھ ریا سرگیر لیوروف نے اپنے security concerns کو repeat کیا اور یہ کہا کہ جب تک ہم اپنا operation conduct کر کے اسے complete نہیں کر لیتے اپنے خلاف جو خطرات ہیں یوکرین کے اندر ان کا صفایہ نہیں کر دیتے تب تک یہ operation جاری رہے گا ایک صحافی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ hospitals کو schools کو colleges کو بھی نہیں چھوڑ رہے کیوں civilians کو نشانہ بنا جائے رہا موسکو کے جانب سے روس کی جانب سے تو سرگیر لیوروف نے کہا کہ آپ مغربی میڈیا دیکھنا چھوڑ دیں یورپین میڈیا دیکھنا چھوڑ دیں وہ اس طرح کی picture اس طرح کا scenario create کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم بچوں کو عورتوں کو civilians کو hospitals کو نہیں چھوڑ رہے ہیں انہیں بھی نشانہ بنا رہے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں civilians سے ہم انہیں ایک safe passage provide کرنا چاہتے ہیں اگر یوکرین اس کی خلاف ورزی نہ کرے ہاں ایک صورت میں ceasefire ہو سکتا ہے کہ یوکرین جو روس کے مطالبات ہیں security concerns ہیں ان کو تسلیم کر لے اب ترکی جو کہ سالس کا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ ایک main role ایک مرکزی position حاصل کرنا چاہتا ہے اس conflict کے اندر اس تنازعے کے اندر ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیعہ بردوان وہ گئے تھے کییو تو انہوں نے وہاں پر آفر کی تھی mediation کی اور mediation کا کردار یہ high rank meeting جو ہے وہ ترکی کی سالسی میں تیپ آئی تو ترکی کے وزیر خارجہ سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی جو mediation کی کوششیں ہیں وہ ناکام ہوگی تو وہاں پر انہوں نے یہ sentence یہ لفظ استعمال کیا کہ no one should expect miracles یہ جو موجزے ہیں یہ expect نہیں کرنے چاہیے کوشش ترکی کی جاری ہے کہ دونوں موالی کے درمیان بات چیت کی ٹیبل پر معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں سرگر لیوروف نے اس ملاقات کے بعد جو press conference کی اس میں جو یوکرین کے صدر ولادہ میرزیلنسکی کا مطالبہ ہے کہ وہ ولادہ میر پوٹن سے ملنا چاہتے ہیں تو سرگر لیوروف نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ولادہ میر پوٹن اور ولادہ میرزیلنسکی کی ملاقات تیپ آ جائے یہ سرگر لیوروف نے ہی نہیں کہا بلکہ زیلنسکی یوکرین کے جو صدر ہیں ولادہ میرزیلنسکی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ولادہ میر پوٹن ان سے ملیں گے انہیں امید ہے اور بہت جلد ولادہ میر پوٹن اور ولادہ میرزیلنسکی کی ملاقات تیپ آ جائے گی اور زیلنسکی پر امید ہیں کہ اگر ولادمی ارپورٹن ان سے ملاقات کر لیتے ہیں تو پھر جو بھی ٹینشنز ہیں جو بھی مطالبات جو بھی سیکیورٹی کنسنس ہیں وہ دور ہو جائیں گے بہت درجن بھر مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں یوکرین کے صدر ولادمی ارزیلنسکی کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں میرے سے بات کر لیں تو میں آپ کے سیکیورٹی کنسنس کو دور کر لوں گا چونکہ اشارہ انہوں نے گزشتہ روز بھی دیا اور اس تنازے کے دوران جب جب انہیں نیٹو کا اصل چہرہ نظر آیا امریکہ برطانیہ کا اصل چہرہ نظر آیا تو انہوں نے پھر سے ولادمی ارپورٹن کو باتچیت کی ٹیبل پر آنے کی دعوت دی جو کہ بھارت کے وزیر آزم سمیت ڈیفرنٹ ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے بھی ولادمی ارپورٹن سے یہ ریکویسٹ کی یہ مطالبہ کیا کہ آپ ولادمی ارزیلنسکی کے ساتھ بیٹھ کر ون آن ون معاملات کو تیع کر لیں اب ترکی جو کہ کوشش کرنے کوشش جاری رکھنے کی انہوں نے جو ترکی کے وزیر خارج ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری کوششیں جو ہیں وہ میڈییشن کی وہ جاری ہیں اور موجزے ایکسپیکٹ نہیں کرنے آپ نے ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ان کی دوسری ملاقات بھی ہو جائے یا پھر جو بڑی ملاقات ہیں دونوں ممالک کے سربراہان کی وہ ہو جائے اور اس میں جو سیز فائر ہے جو باتچیت کے ذریعے معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں اب ترکی ایک جانب تو اس طرح کی کوششن کر رہا ہے میڈییشن کی سالسی کی اور دوسری جانب گزشتہ روز دہائیوں کے بعد اسرائیل کے صدر کا دورہ تھا ترکی کا وہاں پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ان کا بہت پرتپاک قسم کا استقبال ہوا اور ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان انہوں نے ملاقات کی اسرائیل کے صدر سے اور اس ملاقات کا مقصد میں کومنٹس باکس میں پن کر دیتا ہوں وہ ویڈیو وہ دو چار ہفتے قبل میں نے بنائی تھی کہ ترکی کا منصوبہ ایک جانب تو وہ میڈییشن سالسی کے لیے اس نے مرکزی جو رول ہے وہ حاصل کر لیا دوسری جانب یورپ کو آلٹرنیٹ گیس پروائیڈ کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ترکی کا جو معاہدہ ہے وہ بہت جلد ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ دونوں ممالک کے صدور کے درمیان ہونے والی گزشتہ روز کی ملاقات میں یہ معاملات تیپ آگئے کہ اسرائیل کی جو گیس ہے وہ براستہ میڈیٹرینین سی جو ایسٹ میڈکا پروجیکٹ ہے جس میں پہلے گریس ہوا کرتا تھا اسرائیل کے ساتھ گریس اور سائپریس تھے اب گریس اور سائپریس اس معاہدے میں نہیں رہے تو ترکی یہ چاہتا ہے کہ ترکی اور اسرائیل اسرائیل کے جو گیس ہے وہ ترکی کے راستے سے یورپین کنٹریز کو مل جائے اور آلٹرنیٹ جو گیس کا ذریعہ ہے یورپ کے لیے وہ ترکی کے راستے سے پروائیڈ ہو جائے تو ترکی جو کہ ایک نیٹو میمبر کنٹری بھی ہے اسے ایک اور مرکزی حیثیت اس تنازعے کے اندر حاصل ہو جائے گی یعنی کہ چت بھی اردوان کی اور پٹ بھی اردوان کی تو تیب اردوان جو ہیں وہ پر امید ہیں کہ میڈییشن کا اس سلسلہ جاری رہے گا اور دوسری جانب جو گیس کا آلٹرنیٹ ہے اس کے لیے بھی اقدامات ترکی کے جانب سے بہت تیز کر دیئے گئے ہیں ان معاملات پر نظر رکھیں گے لمحہ و لمحہ جو سیچویشن ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بہت زیادہ ٹینشن ہائے ہیں اور سیز فائر اب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا جس کی متعدد بار خلاف ورزی سامنے آ چکی ہے اس معاملے پر نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک